گورکشکوں نے مسلم نوجوان کو رسید ہونے کے باوجود باندھ کر بے رحمی سے پیٹا پولیس نے الٹے اسی کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا ہے اتر پردیش کے زلہ مرادہ بعد میں لوگوں کے گروپ نے ایک مسلم نوجوان کو مارا پیٹا ہے جو گوشت کی نقل و حمل اور فروخت میں ملوث تھا اس گروہ کے رحمائی کرنے والا شخص خود کو گائے کا محافظ کہہ رہا تھا یوپی پولیس نے بقتول کے بھائی کی شکایت کی بنیاد پر حملہ کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے تاہم ملزیمان نے متاثرہ شخص محمد شاکر کے خلاف جوابی مقدمہ بھی درج کیا ہے اس داد کیس میں جانوروں کو مارنا انفکشن فیلنے کے امکان کے طور پر کام کرنا اور کوویڈ لوگ ڈاؤن رہنوہ خطوط کی خلاف فرضی سے متعلق آئی پی سی کے حصے میں شامل ہیں علاقے کے ڈی ایس پی کے ایک سینئر پولیس افسر نے اینڈی ٹی وی کو بتایا کہ شاکر کو گرفتار کیا گیا تھا لیکن اسے جیل نہیں بھیجا گیا تھا کیونکہ اس کے خلاف دفعات قابل زمانت ہیں اینڈی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے شاکر کے کمبہ کے افراد نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ فیلحال ان کا علاج گھر پر کیا جارہا ہے منوش ٹھاکر جو شاکر کو زدوکوب کرنے والے لوگوں کے گروہ کی رہنمائی کر رہے تھے اس کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا ہے مرادہ بعد پولیس چیف پرباکر چودھری نے ایک بیان میں کہا ہمیں ایک ویڈیو ملی ہے جس میں گوشت بیشنے والے کو زدوکوب کیا جارہا ہے ہم نے اس معاملے میں مقدمہ درج کر لیا ہے اس کیس میں پانچ سے چھے ملزمان ہیں جن کا نام لکھا گیا ہے ہم ان کی تلاش کر رہے ہیں اور انہیں جلد ہی گرفتار کر لیں گے پولیس کو ایک تحریری شکایت میں شاکر کے بھائی نے بتایا کی جب وہ ایک سکوٹر پر بھینس کا پچاس کلو گوشت لا رہا تھا تو منوش ٹھاکر اور اس کے ساتھیوں نے اسے گھر لیا اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ملزموں نے پہلے شاکر سے پچاس ہزار روپے کا مطالبہ کیا تھا جس کے بعد انہوں نے اس کی پٹائی کی پولیس کے پاس جانے کی دھمکی بھی دی اس کے بعد تھاکر زمین پر گرنے تک شاکر کو لاتھیوں سے مارتا رہتا ہے ایک ویڈیو میں شاکر کو کچھ لوگوں نے پکڑ لیا ہے اور وہ تھاکر سے بحث کر رہے ہیں اور اسے چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں دبکہ پولیس منوش تھاکر کی تلاش کر رہی ہے اس نے نامعلوم جگہ سے ایک بیان جاری کیا ہے جو زلہ کے مقامی صحافیوں کو بھی بھیجا گیا ہے اس نے کہا کہ ہم نے اس نوجوان کو روپنے کی کوشش کی لیکن اس نے ہمیں اپنے سکوٹر سے ٹک کر مارا کسی شخص کو لاتھیوں سے مارنا جرم ہے لیکن کسی کو مارنے کی کوشش کرنا کیا جرم نہیں میں گائے کے زبیحے کو روپنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن پولیس اب مجھے دھمکیاں دے رہی ہیں انتظامیاں مجھے ایک پولیس ٹیم دے میں پوری ریکٹ کا انکشاف کروں گا اس معاملے پر کارلوائی کو دیکھتے ہوئے مراد آباد کے رکن پارلیمنٹ اس ڈی حسن نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے مجھے پتا چل گیا ہے کہ وہ ایک فیکٹری سے گوشت لا رہا تھا اور اس کے پاس اس کی رسید بھی ہے اس کے بعد بھی اسے مارا پیٹا گیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گائے کے زبیحے کے نام پر اس نفرت کو روکا جانا چاہیے خدا کا شکر ہے کہ اس شخص کو ہلاک نہیں کیا گیا بیروڈیپورٹ ملڈ ٹائنگز